میلان کنڈرہ جو چیک فرنچ رائٹر تھا ان کے بارے میں آج میں تھوڑی سی بات کروں گا پھر بادیساتیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا کچھ کہنا چاہے تو ضرور شیئر کریں میلان کنڈرہ جو تھا وہ برنو میں 1929 میں پیدا ہوا اور وہاں سے پڑھنے کے بعد وہ پراغ آگیا اور فامو جو کیونورسٹی ہے پراغ میں وہاں پر اس نے پڑھیں اور فلم اسکول میں پاس کرنے کے بعد وہیں پر وہ ٹیچر بن گیا دیکھیں اس کے تعلق جو تھا اس کے پرائٹر لکھ سے تھا اور پویٹری بھی کرتا تھا اور نصر بھی لکھتا تھا کچھ افسا کام کرنے کے بعد جو یہاں کی سیونٹی فائب میں جو یہاں کی کیمینسٹ گورنمنٹ کی ان کو ایسا لگا کہ وہ بھائر کا ایجنٹ ہے ویسٹ کا ایجنٹ ہے تو اس پر جو جانا سختی آنا شروع ہو گئی تو وہ پچتر میں چیک ریپبلک سے بھاگ گیا اس نے جو پہلے جو بکس لکھیں تھے وہ ساری چیک لینڈ میں لکھیں جب وہ پچتر سے یہاں سے نکلا تو فرانس موج گیا اور فرانس میں وہ وہاں پر بغیر کسی ویزے بغیر نیشنلٹی کے رہتا تھا اور اکاسی میں فرانس نے ان کو اپنی نیشنلٹی دے رہی اس کے بعد انہوں نے جو بھی بکس لکھیں جو بھی شاعری کی جو بھی فلمی سکرپ لکھے وہ سارے فرنچ میں لکھیں اور یہ دنیا کا ایک واحد پندہ ہے جو نوبل پرائز کے لئے بھی کافی دفعہ نامینیٹ ہوا اور آپ کا فلمی دنیا میں آ کر آسکر کے لئے بھی کافی دفعہ نامینیٹ ہوا یہ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کا دونوں چیزوں میں لیکن کبھی اس کو ملا نہیں نوبل پرائز نہیں ملا لیکن یہ مسلسل ریگولر ہر دو سال بعد اس کا نام ہوتا تھا کنسلیشن و نامینیشن ہوتی تھی لیکن اس کو مل نہیں سکا اور اس کی جو فلم ہے وہ اس کے بک پر بنی ہے اس کا میں اگر ریش ٹرانسلیشن کروں تو اس بک کا نام ہے ان بیئرے بل لائٹ آف بیم وہ اس کی جو ہے اس پر فلم بنی نائنٹین ایٹی ایٹ میں اور وہ جو ہے اس کو بھی آسکر کے لئے رامنیٹ کیا گیا کیمرہ اور اس کے رائٹنگ کی اس کے بعد وہ ان کی سب سے زیادہ چیک رائٹر کی جو دوسری کی لینگوژیز میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے وہ بھی ملان کنڈرا ہے اور جو ان کی فرنچ کی بکس ہیں ان کی بھی سب زیادہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے چیک میں یا رشین زبان میں وہ بھی وہ ہیں یعنی ان کا بہت ساری جو ہے نام کے پاس ایسی اعزاز ہیں فرانس میں چیک میں یورپ میں جو ان کو ملے ہیں ان کی بکس کے حوالے سے ان کی جو ایک بہت مشہور بک تھی جسے ان کو جو ہے نام بہت شورت ملی اس کا نام تا یرد یرد کا مطلب ہے جوک اردو میں ان کہیں گے مزاک اس بک سے ان کو بہت شورت ملی اور تقیبین دنیا کے اس ٹیم پر ایٹی سکس لبانو میں لینگویج میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوئی پھر وہ باہر تھے جب ایسی کمیل ایزم ختم ہو گیا نائنٹی تھین میں اس کو پھر دوبارہ چیک نے چاہا کہ بھائی آپ واپس آ جاؤ کیونکہ وہ اتنے بڑے ریٹر تھے لیکن وہ واپس تو نہیں آئے کیونکہ ان کی ایج بھی زیادہ ہو گئی تھی وہی پر رہ رہے تھے ان کی دو شادیاں تھی پہلی دیوی تو پہلے ہو لیکن چیک ریپبلک نے ان کو 2019 میں دوبارہ چیک نیشنلٹی دے آپ کو پتہ ہے کہ 2014 سے پہلے چیک نیشنلٹی کا یہ قانون تھا کہ اگر آپ کے پاس چیک نیشنلٹی ہے تو آپ دوسری ہی لے سکتے اگر دوسری لوگ ہیں تو آپ کو چیک نیشنلٹی چھونا پڑ گی لیکن 2014 کے بعد انہوں نے یہ کامن بنایا کہ آپ دو نیشنلٹی ہیں بھی رکھ سکتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے تو پھر 2019 میں انہوں نے دوبارہ ان کو نیشنلٹی دی وہ دوبارہ چیک فرنچ ہو گئے تھے دونوں نیشنلٹی دے ان کے پاس لیکن 2019 کے بعد وہ آئے نہیں کیوں ان کی بہت زیادہ ہو گئے تھی 90 پلس ہو گئے تھے اور ان کی جو بکس ہیں وہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن ان کی ہو چکی ہے اور ان کی فلمیں بہت ساری بن چکی ہیں ان کی بکس پر اور بہت جو دنیا کے مشہور ڈیریکٹرز اور فلم میکر ہیں وہ جنہوں نے چیک سے پڑھا ہے وہ بھی ان کی سوڈنٹ رہ چکے ہیں تو میلان کنڈرہ کی آج ان چاہتے لیں کسی ان کی کوئی بک پر ہی بات کریں لیکن آج تماش بھی نہیں ہے اور ناصر بھائی بھی نہیں ہے جو ان کی کسی بک پر بات کرتے میں نے تھوڑا سا ان کی زیادہ پر روشنی ڈال دیں آپ کو اوکے توجہ کے بہت شکریہ شکریہ